موسیقی 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 ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد سب کی رونے آسمانوں میں چلی جاتی ہیں ہاں ولی ہے یا نبی ہے پھر کبھی سوچا ہے جب ولیوں کے رونے آسمانوں میں چلی جاتی ہیں پھر درباروں پہ کیا ہے کبھی سوچا ہے دربار والے کی بھی روح پر چلی گی لیکن یہ جو اضافی مخلوقیں تھی یہ ولی ولی کے دربار کے دارے ہیں نماز پڑھتی ہیں ذکر کرتی ہیں لوگوں کو فیض پچھاتے ہیں اور کیا مرد ہے ان کا اصواب ان کی روح پر ملتا رہے گا شب محراج میں عزور پاک موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گھرے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز کرے ہیں فور روح پر پہنچے دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں محمد اللہ مجدد الاخسانی رحمت اللہ سے کسی نے پوچھا کہ میں نے فلان دن آپ کو خانِ کعبہ نہ دیکھا فرمانے لگے میں نہیں گیا دوسرے نے کہا اس یہ دن عزور پاک کے روزے پہ دیکھا فرمانے لگے میں نہیں گیا فرمانے لگے میں نے پوچھا پھر یہ کیا تھا فرمانے لگے میرا اندر تھا یہ اندر جتنے بھی یہ موجود ہیں ان کی اندر یہ اندر موجود ہے اگر تم ان سولہ میں سے ایک کو بھی جگال ہو تو تم مر کے بھی زندہ ہو اگر تم نے اپنی زندگی میں ہی ختم کر دی چالیس آر کے بعد وہ مخلوقیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اگر تم نے اپنی زندگی میں ختم کر دی تو تم زندہ ہی مرگا ہو بہت سے لوگ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے بہت سے جو آپ یہ اتیرن محبت رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا ضرور ہوا لیکن ان کو بھی نہیں پتا کیسے ہوا غوث پاک کا جسم مبائک مسجد میں موازن کے پاس تھا اور جسم کے اندر کی چیزیں ادھر جا کے کھانا کھا رہی تھی اگر ہم نے کھانا کھایا ہوگا بیٹھی بھی ہوں گی اٹھی بھی ہوں گی باتیں بھی کری ہوں گی اور جسمیں اٹھنے ہیں بیٹھنے ہیں باتوں کی طاقت آیا نماز میں بھی یہی کچھ ہے ہو سکتا ہے ان کی نماز کھانا کعبے میں ہوتی ہو اور وہ جو کہتے ہیں کہ دریجی کی نماز ایسا محلہ میں ہوتی ہے لوگ آرام ہوتے ہیں کیسے ایسا محلہ میں ہوتی ہے یہ جسم ایسا محلہ میں نہیں جاتا وہ جسم کے اندر کی چیزیں ایسا محلہ میں جاتی ہیں تو اس کا سواب کس کو ملے گا جس کی ہے اب وہ اس پاک کا جسم ہاں مصر میں تھا تو وہ آزاد تھی ہاں وہ جسم انبارک کمر میں چلا گیا کبھی وہ آزاد ہے اور وہ آج سے کعزاد ہیں اور قیامت تک لوگوں کو فائز پچاپی رہیں گے اب سارے جانتے ہیں کہ اللہ پہلہ کے 99 نام ہے ایک نام ذاتی ہے 99 نام صفاتی ہے صفاتی کا فائز کا مجموعہ بھی اس میں ذات کو نہیں پہنچ سکتا ہے اس امت کی نشان ہے اس میں ذات ہے بنی اسرائیل کے نبی بھی ترسکر ہے اس میں ذات کو لیکن ان کو اس میں ذات نہیں ملا کیونکہ اللہ کا بیدار اس میں ذات میں ہے ان کے پاس صفاتی اشمات ہے یہاں کے حلیوں نے بھی تہلے کی ہم اللہ کو دیکھتے ہیں وہ نبی بھی پہوش ہو گئے موسیٰ علیہ السلام یا رحمانہ کا ذکر کرتے ہیں صفاتی فیسیٰ علیہ السلام یا قدوسوں کا سلمان علیہ السلام یا وعدوں کا دعویٰ علیہ السلام یا ودودوں کا اور باقی نبی اپنے ان العظم مرسل کا قلمہ پر ایک نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ بیدار دے جواب آیا تاب رہی ہیں سوچنے لگے کسی میں تاب رہی ہیں جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا میں ایک نبیوں کی امتی کے برابر نہیں